Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اب دیکھیں جی سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالی نے اپنے پانچ اسما کا ذکر کیا ایک اللہ ایک رب ایک رحمان ایک رحیم اور مالکی عمدین اور ان میں جو ارتباط ہے جو رابطہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے تقاضے سے اس نے انسان کو پیدا کیا اور رب کے تقاضے سے اس نے غیر متناہی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے اس کی یعنی انسان کی پرورش رحمان کے تقاضے سے انسان کے گناہوں پر پردارک رحیم کے تقاضے سے انسان کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیں اور مالکی عمدین کے تقاضے سے انسان کو اس کے عمال صالحہ کی جزا عطا فرمائیں اب اگر یہ سوال ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تعالی کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر ہے اور سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی پھر انی صفات کا ذکر ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ رحمان اور رحیم کو دو مرتبہ ذکر کیا گیا اور باقی تمام اسماع کا دو مرتبہ ذکر نہیں کیا گیا تو علماء نے لکھائے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کا غلبہ ہے اس لیے بندے کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہے اور ہر وقت اس کی رحمت پر نظر ہونی چاہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالکی عمدین فرمایا کہ کہیں اس کی رحمت سے دھوکہ کھا کر انسان گناہوں پر دلیر نہ ہو جائے کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کبھی آپ کو پتا ہو بعض لوگ اس سائکولوجیکل پرابلم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو اگر بلایا جائے ان کی اصلاح کی جائے تو کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا چھوڑیں شو بس سے متعلق لوگوں کا ایک زمانے میں بڑا تقیہ کلام رہا ہے کہ جب آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیتے تو وہ کہتے ہیں جیئے میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے آپ اس میں نہ پڑھیں بھئی اسی رب نے تو کہا ہے نا کہ اگر برائی دیکھو تو اسے روکو اور اچھائی کی ترغیب دو برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو تو یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے ہاں ہم کسی کو جج نہیں کرتے کیونکہ مالک کی اومد دین اللہ ہے مالک اور اسی نے جج کرنا ہے ہمارے پاس ججمنٹ نہیں ہے لیکن برے کاموں کا بتانا کہ یہ کام برے ہیں اچھے کاموں کی ترغیب دینا کہ یہ کام اچھے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ کام بھی حکمت سے کرنا چاہے جو لوگ یہ کام حکمت سے نہیں کر سکتے انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہے دیکھیں جی قرآن کریم میں سورة المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گرہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا غافر الذنب وقابل التوبی شدید العقاب اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ بہت سخت عذاب دینے والا بھی اور پھر ساتھ قدرت والا بھی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفات کو ایک جگہ جمع اس لیے فرمایا کہ توبہ تمہاری قبول کرتا ہوں گناہ بھی بخشتا ہوں اس پر میں آپ کو ایک درس بھی دے چکا ہوں پہلے کہ اللہ تعالیٰ سیم گناہ کتنی دفعہ معاف فرماتا ہے ایک ہی گناہ اگر آپ بار بار کریں کتنی دفعہ معاف فرماتا ہے وہ درس آپ دیکھ لیں اگر آپ نے اس کی تفصیلات جاننی ہے لیکن آخری سانس تک اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے معاف بھی فرماتا ہے ہاں یہاں تک کی انسان پر پھر حالت نزہ آ جائے پھر وہ اور بات ہے اس سے قبل اچھا اور جو توبہ کرنی ہے نا وہ اس نیت سے کرنی ہے کہ یہ گناہ پھر نہیں کروں گا اور اگر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لو پھر توبہ کر لو اور وہ غفور و رحیم ہے اسے تم غفور و رحیم پاؤ گے مغفرت فرم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے تم پھر رحم کرنے والا پاؤ گے اور وہ جس پر رحم کرے اسے پھر کیا کرتا ہے اپنی رحمت میں ڈھاپ کر پھر جنت میں داخل فرما دیتا ہے اب یہ جو جملہ آتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ سب کی سب ساری کی ساری تعریفیں اللہ عز وجل کے لیے تو اس میں مسنت علی مقدم ہے اور خبر یہ معرفہ ہے اور اگر آپ عربی قواعد اٹھا کے دیکھیں تو اس کے مطابق ایسی جو ترکیب ہوتی ہے وہ مفید حسر ہوتی ہے اس میں حسر کا سیغہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اپنی صفات ذکر کی کہ میں رب ہوں میں رحیم ہوں میں مالک یوم الدین ہوں دیکھیں الحمدللہ کے بعد آتی ہے نا ایسا آری صفات الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کے بعد پھر رب ہے تمام جہانوں کا اس کا ذکر ہے الرحمن کا ذکر الرحیم کا ذکر اور پھر مالک یوم الدین کا ذکر تو مانا کیا ہوا آسان زبان میں کہ اللہ کے سوا اور کوئی حمد کا مستحیم الحمدللہ سب کی سب ساری کی ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے وہی اس کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی مستحق نہیں کیوں الحمدللہ رب العالمین کیونکہ وہی تو رب ہے تمام جہانوں کا اور وہی تو رحمان ہے وہی تو رحیم ہے اور وہی تو مالک ہے روز جزا کا اس لیے سب تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں اور اس میں یہ رمض ہے کہ جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ ستائش کے لائق بھی نہیں یہیں اللہ نے بد پرستی جڑ کٹ دی ہر قسم کی پرستی کی جڑ کٹ دی ستارہ پرستی کی آگ پرستی کی جس جس قسم کی پرستی کی ہر قسم کی جڑ کٹ کے کہا کہ صرف اللہ ہی حمد کے لائق ہے کیونکہ وہ رب بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور مالک بھی ہے کس دن کا یوم جزا کا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر میں آپ کو پہلے بڑی طویل جو ہے وہ دفصیلات دے چکا ہوں کہ رب کا معنی کیا ہے رحمان کا معنی کیا ہے رحیم کا معنی کیا ہے رحمان و رحیم کو ساتھ ذکر کیا تو معنی کیا ہے بسم اللہ کی با کے اوپر بھی میں آپ کو درس دے چکا ہوں اور با کے نکتے پر بھی درس دے چکا ہوں کہ بسم اللہ کے با کے نکتے کا کیا معنی ہے اور بسم اللہ کی با کا کیا معنی ہے اس پر بازابتہ الگ درس سور فاتحہ کی تفسیر ہی میں موجود ہے اس لئے اس میں ہم دوبارہ نہیں جاتے لفظ اللہ اس پر بھی درس دے چکا ہوں تو آپ ان دروس کو دوبارہ سن سکتے ہیں بارہ تو یہاں پر یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پرستش کی مستحق ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی حمد و سنا کے لائق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے تو پھر اگلے جملے میں ہم سے کہلائیا کیا کہلوایا ہم سے کہ اے پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کھن عبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اے پروردگار آیا اے مبارکہ کا حصہ نہیں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں لیکن اب اس بات کو سمجھیں کہ اب یہ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ اس بات کا اقرار ہے کہ باری تعالی تیری ان صفات کو ہم جان گئے پہچان گئے ہم مان گئے ایمان والے ہو گئے مومن ہو گئے موزن ہو گئے اب ان الفاظ کے ساتھ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے مدد پکڑتے ہیں تو بارال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی اس آیاء مبارکہ پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں